ناظرین راول بندی سے جھنگ آتے ہوئے مصافر بس کو حادثہ کیسے پیش آیا کیا وجہ بنی حادثے کی اور اس پر کیا ریپورٹ سامنے آئی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آپ منظر عام پر جو ہے وہ آ چکی ہے اصل جو حقائق ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس حادثے میں تیرہ افراد جانبہاک ہوئے ہیں جبکہ پندرہ افراد زخمی ہوئے ہیں زخمی افراد کے نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جانبہاک افراد کی حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلے کہ گزشتہ روز یہ حادثہ پیش آیا اور اس حادثے کی جو ویڈیو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور یہ مصافر بدقسمت بس جو ہے وہ راول پنٹی سے جھنگ آ رہی تھی کہ راستے میں جو ہے وہ سالٹ رینج پر حادثے کا شکار ہوتی ہے اور اس حادثے میں تیرہ جانے جو ہیں وہ گئیں اور حادثہ تیز رفتاری کے باعث بریک فیل ہونے سے جو ہے وہ پیش آیا اکثر جو سالٹ رینج پر کئی بار ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ موٹروے پولیس کی جانب سے ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں اور وہاں پر کرشی ہوتی ہے موٹروے پولیس کے اکثر چلان بھی وہاں پر کیے جاتے ہیں کہ وہاں پر رفتار کم رکھی جائے یہ جو میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہا ہوں یہ موٹروے پولیس کی ریپورٹ کے مطابق جو ہے جو ترجمان موٹروے پولیس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حادثہ تیز رفتاری اور بریک کے فیل ہونے کے باعث جو ہے وہ پیش آیا ابتدائی اطلاعات مطابق جو ہے حادثے میں پانچ خواتین تین بچوں سمیت جو ہے وہ تیرہ افراد جانبہاک ہوئے ہیں اور اس میں جو زخمی افراد ہیں ان کو فوجی طور پر جو ہے وہ جو ہسپتال بنتقل کیا گیا طبیعہ انداز فرہام کرنے کے لیے جبکہ جہاں بہاک افراد کی جو جسد خاکی ہیں ان کی شناخت کی گئی ہے اور یہ نیجی کمپنی کی بس ہے بس نمبر ہے بی ایس جے زیرو پچپن اور یہ براول پنڈی سے جھنگ آ رہی تھی کہ حادثے کا جو ہے وہ شکار ہوئی اور حادثے کے فوراں بعد جو ہے وہ ریسکیو ٹیمیں ڈی آئی جی موٹروے ڈپٹی کمیشنر چکوال جو ہیں وہ خود موقع پہ وہاں پر پہنچے اور امدادی کاروائیوں کی ان کی جانب سے نگرانی کی گئی اور اس سب حادثے کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو ویڈیو ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بس جو ہے تیز رساری سے آ رہی ہے کہ بریک فیل ہونے کے باعث بس جو ہے وہاں موٹروے کے درمیان میں آپ نے دیکھا کہ جو وہاں اسے ٹھگراتی ہے جو سیفٹی کے لیے لگائے گے دیوار ہے اسے توڑتی ہے اور توڑ کے موٹروے کی دوسری جانب جو ہے وہ جاتی ہے جہاں پر مخالف سم سے آنے والی ایک کار جو ہے اس سے بھی بس جو ہے وہ ٹکراتی ہے اور اس افسوسناک حادثے میں تیرہ افراد جو ہے وہ جاں بھاک ہوئے ہیں پندرہ افراد جو ہے وہ زخمی ہیں بہت افسوسناک یہ حادثہ ہے بڑا حادثہ ہے کل کی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں بڑا حادثہ جو ہے وہ سامنے آیا اور اس حادثے کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بھی سامنے جو ہے وہ آ چکی ہے اور فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حادثے کی کیا وہ وجہات تھیں کہ جس کی وجہ سے اچانک جو بس ہے وہ بے کابو ہو گئی اور مخالف سم سے آنے والی ایک کار سے بھی ٹکراتی ہے برس بس جو ہے وہ الٹ جاتی ہے کیسے جو ہے اس حادثے کا تمام افراد جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں اور امدادی سرگرمیاں جو ہیں ان کو فوری طور پر اس کا آغاز کیا گیا اب زخمیوں کی بھی میں صورتحال آپ کو بتا دوں جو لوگ زخمی ہیں ان کا تعلق کہاں کہاں سے ہے اور کہاں کہاں ان کو جو ہے وہ ریفر کیا گیا ہے تبیہ امداد فرہام کر رکھی جا رہی ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر بات کریں ہم زخمی افراد کی تو راحت ہے بختاور ہے رحمت ہے کلسوم ہے یہ اس کے ساتھ یہ ان کا تعلق جو ہے وہ بختاور رحمت راحت اور رحمت کا تعلق جو ہے وہ اپٹ آباد سے ہے جبکہ اگر ہم بات کریں جھنگ کے تو یہاں پر فرزان سنم محسن ریحان رکھا اور سرفراز آفیہ فیزان اور فیزان کے بات ہے جی نگت کائنات ازان شراز ان افراد کا تعلق جھنگ سے بتایا جا رہا ہے جبکہ راول پنڈی کے جو رہیشی ہیں زخمیوں میں احسان افشین احسان بلال اختر علین ان کا تعلق جو ہے وہ سرگودہ سے ہے اور کاشف حبیب عبد الحسیب سکینہ ان کا سکینہ کا تعلق جو ہے آہ وہ جھنگ سے ہے علشبہ ان کا تعلق بھی جھنگ سے ہے عائشہ کا تعلق بھی جھنگ سے ہے فرزانہ کا تعلق بھی جھنگ سے ہے اور ریحان کا تعلق بھی جھنگ سے ہے اور جو وہاں کیونکہ جو بس میں افراد جا بہاک ہöں ہیں بس میں جو سوار تھے وہ بارہ جو ہیں وہ افراد تھے جن میں تین مرد ہیں چار خواتین ہیں دو بچے شامل ہیں اور اس حادثے میں کل افراد کی تعداد جو بتائی جا رہی ہے وہ تیرہ ہے تو ناظرین ہم نے آپ کے ساتھ یہ اہم خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اس کی منظر عام پر جو ہے وہ آ چکی ہے بریک فیل ہونے سے یہ حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے اور مستقبل میں اس طرح کے حادثات نہ پیش آئیں تو ہمیں ٹرافک کے کامانین پر جو ہے اسے عمل درامت کو یقینی بنانا ہوگا اور تاکہ اس طرح کے مستقبل میں حادثے نہ پیش آئیں اس کی ٹرافک کے جب تک ہم کامانین پر عمل درامت کو یقینی نہیں بنائیں گے اس وقت تک جو ہے وہ حادثات میں کمی نہیں آ سکتی ہے تو فیل وقت کے لیے جو ہے وہ مجھے اجازت دیں اور ہم تمام جانبہا کا فراد جو ہیں ان کے لوائکین سے تازیت کا اظہار کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ